بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے ڈیا سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو ہے ای ڈی پی اسوسیئٹ ڈگری پروگرام ہم ورچول یونیورسٹری ہو پاکستان یہ ایسی یونیورسٹری جو دوسرا آن لائن کورسز کراتی ہے آن لائن آپ کو ایڈیوکیشن فراہم کرتی ہے تو جو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے کہ ای ڈی پی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے مینز ای ڈی پی کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد ورچول یونیورسٹری آف پاکستان کی طرف سے کروائے جانے والے ای ڈی پی پروگرام کون کون سے ہیں اور اس کے بعد ان کی مدد کتنی ہے مینز کتنے عرصے کہ یہ پروگرام کروائے جاتے ہیں اور فورتھ نمبر پہ جو ہم بات کریں گے ان پروگرام کی جو فیسز ہے وہ کیا ہے فیفتھ نمبر پہ ہم بات کریں گے آیا کہ ورچول یونیورسٹری آف پاکستان کی ڈگری کا سکوپ ہے بی کے نہیں ہے ڈیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ای ڈی پی کیا ہے مینز اسوسیئیٹ ڈگری پروگرام جس طرح ہم پہلے بی اے کرتے تھے بی ایسی کرتے تھے بی کوم کرتے تھے میز دو سال کی ڈگری کرتے تھے تو اسی طرح یہ وہی دو سال کی ڈگری کا نام اسوسیئیٹ ڈگری رکھ دیا گیا ہے آپ دیکھیں نا اسوسیئیٹ ڈگری پروگرام ان اگر آپ نے آرٹس میں جانا ہے تو آگے لکھا ہوگا اسوسیئیٹ ڈگری پروگرام ان آرٹس اگر آپ نے کومرس میں جانا ہے تو اسوسیئیٹ ڈگری پروگرام ان کومرس ٹھیک اگر آپ نے سائنسز میں جانا ہے تو اسوسیہ ڈگری پروگرام ان سائنسز اب آگے وہ سارے فیلڈز آ جائیں گے کس کس فیلڈ میں آپ نے ان ہونا ہے کیمیس یہ گریجیوشن پروگرام ہے یہ چودہ سالہ تلیمی پروگرام ہے اور اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹر اترد یہ سٹوڈنٹس وہ انٹرمیڈیٹ ہے اگر آپ نے آرس میں جانا ہے تو ظاہری بات ہے آرس میں جانے کے لیے جو آپ نے پہلے ایف اے کیا ہو یا آپ نے انٹرمیڈیٹ کو کوئی ڈگری بھی اصل کی ہو آرس میں جانے کے لیے تو سب ہی چل جاتا ہے اگر آپ نے سائنسز کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو ظاہری بات اس کے ریلیٹڈ ہے آپ نے کوئی زوالوجی کے ریلیٹڈ جانا ہے تو آپ نے ایف اے سی میڈیکل کی ہو کوئی اگر آپ نے انجیننی کے ریلیٹڈ جانا ہے تو آپ نے ایف اے سی پری انجیننی کی ہو کسی کمپیوٹر کے ویلڈ کے ریلیٹڈ جانا ہے تو آپ نے آئی سیس بگرہ کیا ہو تو یہ تو بات ہوگی تیسرے نمبر میں ڈیر سٹوڈنزم بات کرتے ہیں اب ورچول یونیورسٹی اور پاکستان کی طرف سے کروائے جانے والی اسوسیٹ ڈگری پروگرام کون کون سی ڈیر سٹوڈنز یہ دو سال کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا جو دورانیاں ہیں وہ چھے ماہ ہوتا ہے چھے ماہ کے دورانیاں پر مطلب کہ یہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام کروائے جاتے ہیں اور یہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام کرنے کے بعد آر بقائدہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی کسی بھی یونیورسٹی میں نیکسٹ آپ ففت سمیسٹر میں اڈمیشن لے سکتے ہیں نیکسٹ آپ کو چار سمیسٹر آپ کے اس میں ہو جائیں گے یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر آپ یہاں جسٹ گریجویشن کی ڈگری لینا چاہیں بعض سٹوڈنٹ یونگ ریڈیوشن کی ڈگری لے کے کسی جاب میں ان ہو جاتے ہیں کسی کمپیٹیشن کے اقزام میں چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ نیکسٹ اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ورچول یونیورسٹی کو پاکستان میں کروائے جانے والے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کون کون سے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ دیکھیں دو سال کی ڈگری اب اسے میں دیکھیں سب سے پہلے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان آرس اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ماس کمیونکیشن اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان سیکالوجی اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ویب ڈزائن اینڈ ڈیویلپمنٹ اس کے بعد نیکس دیکھیں associate degree program in computer science associate degree program in education associate degree program in accounting and finance associate degree program in Islamic banking associate degree program in human resource management associate degree program in early childhood care and education اور اس کے بعد associate degree program in operation management associate degree program in sale and marketing اسوسی ڈگری پروگرام in supply chain management اور اس کے بعد اسوسی ڈگری پروگرام in business administration اسوسی ڈگری پروگرام in commerce اور اس کے بعد اسوسی ڈگری پروگرام in science جس میں math, stat اور economics ان تینوں میں یہ اسوسی ڈگری کروائی جاتے ہیں اب ڈیا سٹوڈنزم بات کریں یہ اسوسی ڈگری پروگرام ہے جو ورچول یونیورسٹی آن لین کرواتے ہیں یہ کن سٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں ڈیا سٹوڈنزم پاکستان میں یہ سب سے اہم ایک پلیٹ فرم آن لین جو ہے وہ ورچول یونیورسٹی کا ہے جس طرح علامہ بل اوپن یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو گھر بیٹھے یہ اپورچونٹی فراہم کرتی ہے کہ وہ matrix سے لے کہ PhD تک جو تعلیم ہے وہ گھر بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح ورچول یونیورسٹی اور پاکستان یہ بھی سٹوڈنٹ کو گھر بیٹھے ایک اپورچونٹی دیتی ہے ڈیا سٹوڈنٹس اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس گھر میں جس ایک لیٹ ٹوپ ہو یا آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہو اور نیٹ کی سہولو تو آپ گھر بیٹھے ورچول یونیورسٹی اور پاکستان سے سٹوڈی اصل کر سکتا ہے آپ کو ڈیلی کے دو سے تین لیکچے سنگیے جائیں گے آپ نے وہ سننا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسائنس دی جائیں گے آپ نے گھر بیٹھ کے سارا کام کرنا ہے بارے جب پیپرز کی آتی ہے پیپرز کی بارے میں آپ جس سٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کے قریب میں اس کا کئی نہ کئی سینٹر بنا ہوتا ہے اگر کسی آپ کا بڑے سٹی سے تعلق ہے اس بڑے سٹی ایک سٹی کے اندر کئی اس کے سینٹر بنے ہوتے ہیں ورچول یونیورسٹی کے تو آپ نے وہاں جا کے اس کا پیپر دینا اور آن لائن ہی آپ نے پیپر دینا ہے کمپیوٹر سے تیاری کرنی اور کمپیوٹر بھی آپ نے پیپر دینا ہے ساری چیزیں آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں نیسٹ بات رہی اس کے سکوپ کی دیئر سٹیڈنٹس ورچول یونیورسٹری اور پاکستان کی ڈگری کو کسی جگہ پبریج ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ورچول یونیورسٹری کی جو ڈگری ہے وہ ہر جگہ اکسیپٹیبل ہے اس کو مانا جاتا ہے اور ورچول یونیورسٹری کے سٹیڈنٹ جابز کر رہے ہیں ٹھیک نا اور یہ نہیں مطلب ہوئی اگر آپ سے کہتا ہے کہ ورچول یونیورسٹری کی ڈگری جو ہے اس کا سکوپ نہیں ہے بیٹھ اس کا سکوپ ہے ٹھیک نا پاکستان کے جو ٹاپ کے یونیورسٹریز ہیں ان یونیورسٹریز میں ورچول یونیورسٹری اور پاکستان یہ شامل ہوتی ہے اور ان کے پاس بہت اعلیٰ قسم کے ان کے پاس بہت وی وی آئی پی ایک اچھا تعلیمی تجربہ رکھنے والے ان کے پاس ڈاکٹرز ہوتی ہیں جن کے لیکٹریز آپ کو سینٹ کیا جاتے ہیں سام کرواری ان کو زیادہ تر جو ایکسس سے وہ ورچول یونیورسٹری کے جو لیکچرز ویڈیو لیکچرز وہاں سے ملتی ہے وہاں سے زیادہ ان کو ہیلپ ملتی ہے کیونکہ وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ مطلب ہے کہ بہت تعلیم یافتہ ہے اور اپنی اپنے سبجیکٹ میں مہارت لکھنے والے اپنے سبجیکٹ پر ان کی گریپ ہیں اور نیکسٹ بات کریں ڈیا سٹوڈنٹس ورچول یونیورسٹری سے آپ یہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام یہ جو دو سالہ ڈگری یہ حاصل کرنے کے بعد آپ نیکسٹ ورچول یونیورسٹری سے آگے پانچے سمیسٹر میں کیری کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایڈی پی ان ماس کمیونکیشن کر رہے ہیں آپ نے چار سمیسٹر کر لی ہیں چار سمیسٹر کے بعد اگر آپ آپ ڈگری بھی آپ کو مل جائے گی گریجیشن کی لیکن نیکسٹ اگر آپ فیفت سمیسٹر میں اڈمیشن لینا چاہیں گے تو آپ کو نیکسٹ فیفت سمیسٹر میں اڈمیشن میں مل جائے گا اگر آپ ورچول یونیورسٹری میں پڑھنا چاہیں گے وہیں آپ کو مل جائے گا اگر آپ کسی اور یونیورسٹری میں آپ علامہ اکمل اوپنی یونیورسٹری میں جانا چاہیں گے وہاں آپ کو اڈمیشن مل جائے گا اور دیگر پاکستان کی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں آپ کو وہاں ایڈمیشن مل جائے گا اب ورچول یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا جو تعلیمی کرائیٹریہ تعلیمی بیکرونڈ ہے وہ کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ یہ اسوسیہ ڈگری پروگرام جو ہے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب رہی یہ بات بیٹے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ورچول یونیورسٹی اور پاکستان کی جو فیسیز کرائیٹریہ وہ کیا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس کا آپ نے ایوری منتھ اس کی فی پے کرنی ہوتی ہے ٹو تھوزن سے لے کے ٹھری تھوزن پر منت ہوتی ہے جسٹ دو ہزار سے لے کے تین ہزار تک پر منتھ ان کی فی ہوتی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو وہ اشارہ ورچول یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر بتا دیا جاتا ہے کورگون سے بینک میں آپ فی سب میٹ کروا سکتے ہیں اور باقی تیسری بات ایک اہم بات دیئر سٹوڈنٹس اگر آپ کے فیفٹی پرسنٹ کے سباب مارکس ہیں تو آپ کا ورچول یونیورسٹی میں اڈمیشن ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ کا بیس پچیس تیس ہزار میں ایک سمیسٹر ہو رہا ہے اور گھر بیٹھے آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں قریبی سینٹر میں آپ پیپر دے رہے ہیں اور اگر آپ کے دیکھیں اگر آپ کی انٹر میں مارکس کم آئے تو آپ کا کسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی میں اڈمیشن نہیں ہو رہا آپ کے فی پیکجز جو ہیں ان کے زیادہ ہیں یا پرائیوٹ سیکٹر کے فی پیکجز زیادہ ہیں پبلک سیکٹر میں میریٹری نہیں بنا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ ورچول یونیورسٹی سے اسوسیل ڈگری پروگرام کا اڈمیشن بیجیں ڈٹ کے محنت کریں گھر ان کو جو لیکچر ہیں وہ سنیں ان کے گھر اسائیمنٹس دیں کہ وہ سینڈ کریں وہ بنائیں وہ سارا کام گھر بیٹھے کریں دو سال گھر لگائیں اور اچھا سی جی پی لیں اچھی پرسنڈی لیں اس کے بعد آگے فیفت سمیسٹر میں کسی بھی مدلے گی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں سے نیکسٹ اپ اپنی سٹیڈی کنٹینیو کر لیں یہ آپ کے سٹوڈنٹس کے پاس گولڈن اپورچنٹی ہوتی ہے آپ کے فیفٹی پرسنٹ یا اس سے اب آپ مارکس ہیں تو آپ کا ورچول یونیورسٹی کا آپ اس کے لیے ورچول یونیورسٹی کے اسوسی ڈگری کے لیے بی ایس ڈگری کے لیے آپ علی جی بھل ہیں ٹھیک ہے تو نیئے سٹوڈنٹس یہ تھا ورچول یونیورسٹی کے بارے میں جو آج ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ورچول یونیورسٹی کی طرف سے اسوسی ڈگری پروگرام جو ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ صرف دو سال کی جو ڈگری ہے یہ وہ آج کی ویڈیو ہم نے اس پہ بنائی ہے کہ ورچول یونیورسٹی جو دو سال کی ڈگری آفر کرتی ہے وہ کون کون سی ہیں تو ورچول یونیورسٹی امید کرتا ہوں یہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ سٹوڈنٹس کے نہائیت ایک فائدہ مند اور علمی لحاظ سے ایک اہم ثابت ہوئی ہوگی تو ورچول یونیورسٹی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا